ازمہ پہلے آپ کومنٹ کرنا چاہیں گے یہ جو ایک بیج کینی کی صورتحال پیتا ہوئی اور اسی میں آپوزیشن نے جلسوں کا اور اتجاجی تحریک کا بھی اعلان کیا کیا دیکھتی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ندیم صاحب اور سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں دودھو سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور پوری قوم کو ملاد نبی جو ہے وہ بہت جشنی ملاد نبی بہت مبارک ہو دیکھئے عجیب بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ کر نہیں سکتے اور جو کام ان کے نہیں کرنے کے ہیں وہ ان کو سب کچھ کرنے کا شوق ہے اب یہ بتائیے کہ یہ ایک چوہتر سالوں میں کوئی پہلی دفعہ اپائنٹمنٹ ہونے جا رہا ہے یا یہ اپائنٹمنٹ جو ہے اس کا پہلے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے اور اگر ان کی بات مان لی جائے کہ جی وہ پروسس فالو نہیں کیا تو اس کا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا پروسس کیا ہے اور یہ آکے بتا رہے ہیں کہ جی پروسس کیا ہوتا ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کون سا اس کے اندر جو ہے وہ پروبلم ہے کہ چھے اکتوبر سے آج جو ہے وہ انیس اکتوبر تک یہ اتنے دنوں میں بھی یہ پروبلم جو ہے وہ سالو نہیں ہو سکا اب اس کے پر بہت ساری ملک صاحب کونسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں ٹائم بائے کر رہے ہیں وہ کوئی اچھے شب گھڑی کا انتظار ہو رہا ہے وہ مطلب ابھی جو افسوس کی بات یہ ہے کہ امران خان صاحب اتنا شاید جو ہے وہ ان کو بہت غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جو جالی اور فیک قسم کا صادق اور امین کا لقب ملا تھا انہوں نے ساکر نصار صاحب کے طرف سے جو ایک قوم کے وسیطر مفاد میں ان کو دیا گیا تھا اس وقت وہ اس کو شاید سچ سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کو انہوں نے آج بھی جو آپ یہ دیکھئے کہ جس نے عید ملادن نبی کے پروگرام کے اندر فل فلچ ایک سیاسی تقریر فرمائی اور وہی باتیں وہی تمام چیزیں جس کے اندر انہیں اب تین چیزوں کا انہیں ذکر کیا انہیں کہا کہ وہ انصاف کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی کوشش کریں گے